اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو اضافہ کیسے ہوا کیا جواب دیں گے ہمیں نے اچھا نکتہ اٹھایا ہے بلکل زاہرداری سے دیکھتا ہے کہ نوٹ زیادہ تھے کام ہوگا بات تو صحیح ہے بلاہر جو اس کو شبہ تو صحیح لگا بیچارے کو لیکن اصل میں اس کو یہ پتہ نہیں کہ ہر کمی جو ہے وہ نفع نہیں ہوتی اور ہر جو ہے وہ زیادتی جو ہے وہ ہر کمی نقصان نہیں ہوتی یہ ہر زیادتی نفع نہیں ہوتی ٹھیک ہے بہت سی کمییں جو ہیں وہ نفع ہوتی ہیں اور بہت سی زیادتی نقصان ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اب انسان کے جس میں سوجا وہ ہو سوجن جس کو سویلنگ ہو گئی سوجن جو ہے اس کو کوئی بھی نفع نہیں کہتا کہ جی ماشاءاللہ آپ بڑے صحت مند ہیں بلکہ ڈاکٹر کہتے ہیں یار سوجن کو کم کرو یہ دوائی کھاؤ یہ مالش کرو برف لگاؤ آپ کے سویلنگ کم ہو تو باڈی کی سویلنگ کم ہو جانا تو وہ تو اس کو تو آپ یہ نفع سمجھ رہے ہیں جبکہ اس کمی کو تو نقصان سمجھنا چاہیے کہ یار آپ کا جسم تو کم ہو گیا آپ تو اچھے موٹے تازے اب مٹاپا ہے اب مٹاپا جو ہے کون کہتے ہیں یہ نفع ہے لیکن مٹاپا کم ہونے لگ جائے وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ صحیح ہے بھئی تو یہ کمی بھی نقصان ہونے چاہیے یار جسم آپ کا اچھا موٹا تھا پہلے یہ آپ کی توند کام ہوتی ہوتی جاری یار یہ تو نقصان کی بات ہے ہاں اسی طرح آپ خون جو ہے گندہ خون نکالتے ہیں اب پچھن لگواتے ہیں کپنگ کرتے ہیں لوگ اب گندہ خون نکالتے ہیں اب جسم میں جو خون نکل گیا جسم کا خون کم ہو گیا تو کم ہونا نقصان ہونا چاہیے لیکن آپ شکریہ کرتے ہیں بھئی ماشاءاللہ صحیح اچھی ہو گئی تو معلوم ہے کہ بعض کمی ایسی ہیں وہ نافع ہیں اور بعض زیادتی ہیں جہاں وہ نقصان ہیں جیسے سوجاوے جسم ہیں اور پھر مزے کی بات یہ ہے میڈیکل سائنس آج اپروو کر رہی ہے کہ ایک صحیح مند آدمی کو صحیح مند رہنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ چار چھے مہینے میں اپنا خون جو نکال کے دوسرے کو دیا کرے لہذا بہت سے لوگ اس کا احتمام کرتے ہیں کیونکہ چار مہینے میں سرکل ایسا چلتا ہے خون کا کہ نیا خون آتا ہے تو پہلا خون نکل جاتا ہے نیا آتا ہے تو وہ اس کو کوئی بھی خلاف سیت نہیں کہتا بلکہ اہنے سیت کہتا ہے کہ یا رب نیا خون آئے گا وہ اور آپ کے لئے سیت کا باعث ہے آپ پہلا خون کسی کو ڈونیٹ کر دیں تو لوگ جو بلڈ بینکوں میں جا کے اپنا خون دیتے ہیں تو معلوم ہے کہ ہر کمی جو ہے وہ نقصان نہیں ہر جو ہے وہ زیادتی نفع نہیں بلکل اسی طریقے سے یہ ظاہری نظر سے ہمیں جو نظر آتا ہے یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے اس لئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم دینا پڑا اور یہ اللہ کو کہنا پڑا کہ اس کمی میں نفع نقصان نہیں ہے کیونکہ اللہ کی یہ شان ہے کہ قرآن کریم میں اللہ وہ بات کہتا ہے کہ جس پر ہماری عقل یا ہماری محنت نہیں پہنچ سکتی وہ قرآن میں بتا دیتا ہے کہ تمہاری عقل و محنت یہاں اس کو نہیں پاپ سکے گی لہذا میں تمہیں بتا رہا ہوں اللہ نے کہا کہ خنزیر حرام ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی تھی کہ خنزیر کو حرام ثابت کریں کیونکہ ہمیں وہ بکری کی طرح جانور نظر آتا ہے ٹھیک ہے نا تو لیکن اللہ کو یہ کہنا پڑا اللہ کو کہنا پڑا بہن سے نکاح حرام ہے جب وہ ماں سے حرام ہے کیونکہ ورنہ ہمیں وہ بھی ایک بیوی کی طرح ایک عورت نظر آتی ہے آنکھوں سے تو اللہ کو کہنا پڑا کہ سود کا پیسہ جو حرام ہے تجارت کا حلال ہے کیونکہ کیونکہ اس لئے کہنا پڑا ہماری ظاہری نظر سے دونوں نوٹ نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ قرآن کریم میں یا اسلام وہ باتیں ہمیں کہہ دیتا ہے کہ جہاں ہماری عقل اور ہماری محنت اس کو حاصل نہیں کر پائے گی بلکل اسی طریقے سے کہ زکاة اور صدقہ سے مال بڑھتا ہے جیسے قرآن میں اللہ نے کہا کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ تم ظاہری نظر سے دھوکہ کھا جاؤ گے جیسے تم خنزیر کو دے کے دھوکہ کھا جاؤ گے کہ یار یہ تو بکری لگتا ہے تو بلکل اللہ نے اس لئے قرآن میں کہہ دیا کہ جہاں وہ صدقہ سے زکاة سے مال بڑھتا ہے اب اس کی حقیقت بڑھنے کی کیا ہے بڑھنے کی حقیقت یہ ہے کہ سر میں مال ایک ایسی چیز ہے جو اٹسیلف اپنی ذات میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اب ڈالرز ہیں نوٹ پڑے ہیں ڈھیر لگے پڑے پورا کمرہ بڑھا ہے کیا آپ کھا کے بھوک مٹا سکتے ہیں یا اوپر اوڑ کے کپڑے بنا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ اٹسیلف اس کی کوئی حیثیت نہیں اس سے کوئی اور نفع حاصل کرنا مقصود ہے مطلب اس سے آپ جو خوراں خریدیں گے لباس خریدیں گے مکان خریدیں گے تو معلوم ہے کہ وہ ایک نفع دینے والی مزید چیز ہے وہ آپ کے کام میں آئے اصل وہ مقصود ہے خود وہ نوٹوں کی گنتی مقصود نہیں ہے ورنہ یہی وجہ ہے کہ آج کی جدید دنیا میں معیشت دنیا میں جب کرنسی ڈی ویلی ہو جاتی ہے تو نوٹوں کی تعداد تو بہت ہوتی ہے اب ایک وقت میں سکسی فور کا ڈالر تھا پاکستان روپی میں اور آج ون سیمیٹی ہے ایٹی تک پہنچ گیا ہے نوٹ تو کتنے زیادہ ہو گیا ہے لیکن وہ بیچاروں کی قوت خرید ختم ہو گئی پھر یہی ہے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ نوٹوں کی کسرت جو بغیر زکاة کے دیئے ہوئے جو ہیں یہ یوں سمجھو کہ وہ ڈی ویلی ہو چکی ہے اللہ کی نظر میں اس کی قوت خرید اللہ نے کم کر دی ہے اور وہ بسوقات یوں ہو جاتی ہے کہ آپ پر اتنی آفتیں آتی ہیں کہ وہ نوٹ کبھی بیماری پہ لگ گئے کبھی بچے کے ایکسیڈنٹ پہ لگ گئے کبھی گاڑی خراب ہو گئی کبھی دکان میں گھٹا پڑ گیا کبھی چوریے ڈاکا تو مطلب ہے کہ وہ گنتی آپ کی چلی گئے ایسے ہی آپ کو فائدہ کچھ بھی نہیں پہنچا تو اللہ نے دیکھے کچھ ڈی ویلیو کر دیا کیونکہ آپ نے زکاة نہیں دی نا لیکن زکاة صدقات اگر دیے ہوئے ہیں تو وہ کم بھی پیسے اس کی ڈی ویلیو نہیں رہا بلکہ وہ اب ہو گئی اس کی قوت خرید بڑھ گئی اب آپ کے گھر میں بیماری نہیں آ رہی وہ تھوڑے پیسے بھی آپ کے لئے کافی ہو گئے آپ کو یہ کھانے پینے کی کوئی مسئیبت نہیں ہے یا آپ پر کوئی اور آفر حاصل نہیں ہے تو وہ اخراجات اور مسارف کے خرچوں کے راستے اللہ بن کر دیتے ہیں نتیجہ ہے کہ وہ تھوڑے پیسے بھی آپ کے لئے زیادہ ہو رہے ہیں لیکن ایک آدمی زکاة نہیں دیتا اللہ کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ جو میلہ پیسے ساتھ لے کے بیٹھا ہے بلکل ایسے جیسے جسم سے جسے گندہ خون نہیں نکالا یا پھوڑا لگا ہے پھوڑے کا ناسور سے نہیں نکالا نہیں جی نہیں وہ میرے رہے دو یہ تو کم ہو جائے گا جسم میرا گھر کار دیا تو اگر رہا تو سارے جسم ترباہ ہو جائے گا ایک وقت میں بلکل اسی طریقے سے کہ زکاة کے اندر ہی ہوتا ہے اللہ نے اس کو یہ وہ کیا کہتے ہیں زکاة کو مال کا محل کا ہے یعنی نبی پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مال کا محل ہے تو محل جب نکال دیا تو اصل پیور پیسہ اس کی قوت خریز زیادہ ہے یہ پاورفول ہے یہ سید مند پیسہ ہے جیسے ناسور نکال دیا خون گندہ نکل گیا تو سید مند انسان ہے اب یہ آپ کو زیادہ نفع دے گا تو یہ وہ بنیاد ہے اصل میں کہ جو مال بڑھتا کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال نفع نفع کے قابل ہو گیا زیادہ بنیسم اس مال کے جس کے آپ نے زکاة ادا نہیں کی اور یہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں جو لوگ زکاة ادا نہیں کرتے ان کی کوئنٹیٹی تو مال کی ہوتی ہے لیکن کوئنٹیٹی نہیں ہوتی کیونکہ ان پر اتنی آفتے آتی ہیں کہ اسی میں پیسہ سارا اڑتا چلا جاتا ہے یا کبھی وہ گداموں کو آگے لگی سارے نوٹی جلگا کیسے کیسے واقعات آتے ہیں لیکن جو زکاة کا احتمام کرتا ہے اس کو اگر کوئن اقصان پہنچتا بھی ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے زکاة نکالی صدقات دیئے میں اس میں ضرور اللہ کی کوئی مشید و مرضی اس میں کوئی نفع ہے وہی ہوتا ہے کہ دوسرے وقت میں اللہ تبارک و تعالی ایسی راستے سے اس کو رزق دے دیتے ہیں کہ منحس اللہ آتا سی اس کو گمان بھی نہیں ہوتا یہ مطلب ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس لئے یہاں یہ کہنے کی ضرور پڑ گئی کہ مال بڑھتا ہے کیونکہ اگر ظاہری نظر میں بڑھتا ہوتا تو اللہ کو کہنے کی ضرور نہیں تھی اللہ ہماری نظر پہ چھوڑ دیتا لیکن ظاہری نظر میں بڑھتا نہیں وہ باطنی مادی اور مانوی نکتہ نظر سے بڑھتا ہے اسے اللہ کو ہمیں ہی بتانا پڑا کہ تمہیں نہیں لگے گا میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مال بڑھتا ہے لہذا وہ ہی ہوا کہ مال بڑھتا ہے نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جناب تھوڑے پیسی بھی آپ کو زیادہ کام آئیں گے تو یہ وہ تصور ہے اصلاح اس بڑھنے کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے بڑھنے کا مطلب کوئنٹیٹی اور پھر بس حقات یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اس کی کوئنٹیٹی کو بھی بڑھا دیتا اللہ اور بس حقات اس کی کوئلٹی کو بڑھاتا ہے کیونکہ بڑھنے کے دونوں معنی ہوتے ہیں کوئنٹیٹی اور کوئلٹی لیکن کوئلٹی کے اعتبار سے تو بڑھتا ہی بڑھتا ہے صدقات دے دیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو عطا کرتے ہیں اور دنیا میں بظاہر لوگ دیکھتے ہیں کہ یار میں نے دس دیئے سے اس کے بدلے میں مجھے یار یہ سو مل گئے میں نے ایک دیئے تھے ایک کے بدلے مجھے دس مل گئے تو یہ مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ زکاة سے مال کو بڑھاتے ہیں اور جب آپ ظاہری نظر سے دیکھیں کہ بینک میں پیسے بینے کم ہو گئے ہیں تب ہی تو اللہ کو آپ کو بتانا پڑا کہ یہ بڑھنا ہی کام ہونا نہیں ہے یہ ایسی ہے جیسے کاش کہا جو زمین میں گوڑی لگاتا ہے فاصل کہا تو اس میں روڑ پتھر جھاڑیاں کتنا کوئی زمین میں سے نکال کے باہر پھینکتا ہے لوگ کہیں گے یار آپ زمین کے بیٹی ہیں چیزیں سارے نکال رہے ہیں چیزیں نہیں خراب چیزیں ہیں یہ سارے اگر روڑ پتھر نکلے گا اب بیٹی ڈالوں گا اب بظاہر دس بیٹی ڈالتا ہے وہ دس بیٹ سے کتنی بڑی فصل نکلتی ہے جس میں ایک ایک خوشے میں سے کتنے کتنے خوشے نکلتے ہیں بظاہر دس تھے لیکن چون کہ سارے روڑ پتھر نکال کے شفاف زمین کر دی اب اس کی قوت زرخیزی بڑھ گئی اب اس نے جب بیٹ ڈالا تو جناب ہری بری فصل تو بالکل اسی طریقے سے ہو جائے وہ مال کا محل جب نکال دیا آپ نے تو اب وہ باقی جو ایسا ہو گیا کہ جنب مال دور کی بہارے لگ گئیں مطلعہ آپ کو نفع ہی نفع پہنچے گا نقصان کوئی نہیں بہت شکریہ کلیریفیکیشن آپ نے دے دی اور بالکل صحیح ہے اور ایسی ہی بات ہے کہ برکتیں پڑ جاتی ہیں تھوڑے پیسے میں بھی اور اس سے بڑے کام ہو جاتا ہے بہت شکریہ